تو میں نے اسی دن جد کر لی کہ میں ایم آر یا میڈیکل ریپرجیٹیز جرور بنوں گا اپنے لیے جیئے تو کیا جیئے اے دل تو جی زمانے کے لیے دوسرے کا درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے جسے درد کا احساس ہوتا ہے بیماریوں کے اس دور میں مہنگی دوائیاں مریض کو دہری تکلیف پہنچاتی ہیں لیکن سستی دوائیاں اپلپ دکرا کر لیم فورڈ بائیو ٹیک نے ہر گھاؤ پر مرہم لگایا ہے امر اجالہ کی خاص پیشکش مائی سٹی ٹاک میں آج ہم بات کریں گے میرٹ کے لیم فورڈ بائیو ٹیک کی میں ایک سادھان پریوار سے جلان نویڈاں کا رہنے والا ہوں میرے پتا جی ایک پہلوان تھے آج جیوی تھے ایک سو دو ورس کی ان کی آئیو ہو چکے میں نے گاؤں سے سکھشا گرہن کری اس کے بعد میں گریجویشن کری پوسٹ گریجویشن کری اس کے بعد میرے شہر میں آ لیا یہاں میں نے اے جی پرنسپل سرویس جوئن کی ایک سال وہاں سکھشا گرہن کرنے کے بعد میرے منبائی ایک لڑکا ملتا تھا اس کے ساتھ میڈی کا ریپ کیسے بنا جائے اس سے باتچیت ہوئی تو میں نے انٹرویو دیا انٹرویو میں مجھے جنہوں نے انٹرویو لیا تھا انہوں نے مجھے تھرڈ راؤن میں منع کر دیا کہ بھائی ہم رکھ نہیں پائیں گے تو میں نے ریجن پوچھا کہ بھی کیوں تو انہوں نے کہا ہمیں ایکسپیرینس چاہیے ہمیں ایکسپیرینس آدمی کو نہیں رکھتے تو میں نے اسی دن جید کر لی کہ میں ایم آر یا میڈیکل ریپرجیٹی جرور بنوں اور میں نے اپنی کمپنی کے شروعات کی دس دس دو ہجار دس کو لیم فورڈ بائی ٹیک پرائیوٹ لیمٹیٹ کیل ستھارنا ہوئی کم آٹھ پڑکس تھے چھوٹا سا اسٹاپ تھا اور میں اس کو لیڈ کرتا تھا اور پہلے مہینے ہم نے ہاں سے 35 لیس کی سیل کی دھیرے دھیرے لوگ جڑتے گئے کارمہ ون تارہ منجلیں آسان ہوتی گئیں اور آج ساڑھے چار سو پڑکس ہیں چار ڈیویجن ہیں کمپنی کی اور نو اسٹریٹس میں آپریشن ہیں ان کا سب سے بڑا کارن ہے کہ ان کی پرائیس بہت زیادہ ہونا تو میرے من میں سورو سے یہ تھا کہ دوائیاں ایسے ایفرڈیویل ریٹ پر لانچ کی جائیں جس سے ہر مریج کو ایزی لی دوائی مل سکے تو وہ ہم نے ایک دوائیاں لانچ کی جن کی ایم آر پی اس سمیں تین تین ہزار روپے ہوتی تھی ان کو ماتر ایک ہزار روپے ہم نے لانچ کر کے اور پبلک کسی بات کی یہ لگے رہتی کہ ابھی کہ ابھی ہمیں کسی پیشنٹ کا گریب پیشنٹ ہے اور کسی سے خبر آتی ہے کہ یہ افرڈیویل نہیں کر سکتا ہم اس کو نسلک میڈیسین چاہے وہ ایک روپے کی ہے چاہے ایک لاکھ روپے کی فری ابلیویل کراتے اس کے لیے لیم فورڈ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کا ادیش ہے کہ یہاں بھیاپار کرنا نہیں بلکہ ساماجی کاریوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ میں میکسیمم صحیح ہو کہاں سے کیسے ہم جاگرکتہ لے سکتے ہیں اس کے لیے ہم آگے تطور اور آگے بڑھ کے کاری کرتے ہیں